پیارے دوستو نولیج ٹو گرو کے اسلامی نولیج سیگمنٹ میں حاضر خدمت ہیں اور آج ہم ڈسکس کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احوال و واقعات تحریر کچھ بھیوں ہے کہ جب اولاد حام بن نوح علیہ السلام کی نا بچی یعنی ان کی اولاد میں سے کوئی بھی عرب و عجم میں باقی نہ رہا کیونکہ ان میں سے بعض تو توفان نوح کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے اور بعض فرشتے کی آواز سے تو اس کے بعد بادشاہ نمرود عجم کے ملک سے نکلا اس کی زبان عربی تھی بعض نے اس کی مختلف روایات پیان کی ہیں لیکن زیادہ صحیح یہی ہے کہ اس کا نام نمرود ہی تھا اس کی بڑی قوت حشمت اور شوقت تھی اور اپنی قوت کے سباب لشکر کی مدد سے اس نے ملک شام میں اپنی سلطنت یعنی حکومت قائم کی اس کے بعد اس نے ترکستان کو فتح کر کے اولاد یافیس بن نوح علیہ السلام کو بھی اپنا فرما بردار بنا لیا اس کے بعد اس نے ہندوستان میں آ کر اولاد حام بن نوح کو اپنا مطی کیا اور ملک روم کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا اور تمام جہان میں مشرق سے لے کر مغرب تک اس کے قبضے میں اور اس کے دخل میں تھی اس کے بعد اس نے کوفہ میں جا کر مقام بنایا اور اس مقام کو بابل کہتے ہیں اور وہیں پر تخت پر بیٹھا ترکستان ہندوستان روم اور مغرب و مشرق سے یہ خراج وصول کرتا تھا یعنی کہ ٹیکس لیتا تھا اور ایک ہزار سات سو برس تک اس نے بادشاہی کی یعنی حکومت کی اور یہ بہت ہی بڑا متکبر تھا کبھی آسمان کی طرف نظر نہیں کرتا تھا اور اپنی حاجت کو کبھی اللہ تعالی سے نہیں مانگتا تھا بلکہ کہتا تھا کہ میں ہی خدا ہوں آسمان کا خدا کیا چیز ہے بلکہ میں ہی خدا ہوں ہاں ایک مرتبہ اس ملون نے اس وقت آسمان کی طرف نظر کی جب وہ گدے پر سوار ہو کر خدا کو تیر مارنے جا رہا تھا اور تیر کمان میں لگا کر کہتا کہ اگر آسمان میں دوسرا خدا ہے تو اسے تیر سے مار ڈالوں گا اور جب وہ ملون باہر نکلتا تو اس کے تخت کے چاروں پائے چار ہاتھی کی پیٹ پر رہ کر بیٹھتا یعنی اس کا جو تخت تھا وہ ہاتھی کی پیٹ پر ہوتا تھا چار ہاتھیوں کی پیٹ پر ہوتا تھا اور اس کے اوپر یہ بیٹھتا تھا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہفت اقلیم کی بادشاہی صرف چار لوگوں کو ملی یعنی بہت بڑی بادشاہیاں بادشاہیاں صرف چار لوگوں نے کی ہیں ان چاروں کے برابر کوئی اور حکمران یا بادشاہ نہیں ہوا ان میں سے دو تو مسلمان ہیں ایک حضرت سلمان علیہ السلام اور دوسرے سکندر ذلکرنین تھے اور دو کافر ہیں ایک نمرود بن قنان اور دوسرا بخت نصر کہتے ہیں کہ ان چاروں کو ہی ہفت اقلیم کی بادشاہی حاصل ہوئی ہے ایک دن نمرود تخت پر بیٹھا تھا اور تمام لشکر اس کے گرد حاضر تھا اور تقدیر الہی سے جادوگر اور منجم یعنی جو علم نجوم کے ماہر تھے علم نجوم کے ایکسپرٹ تھے وہ بھی اس کے گرد بیٹھے ہوئے تھے لیکن سب اپنا سر چکائے ہوئے بیٹھے تھے نمرود نے کہا کہ آج تم کو کیا ہوا کہ دل تمہارا بہت غمناک بیٹھے ہو انہوں نے کہا کہ تمہاری خیر ہو ایک ستارہ عجیب طرح کا ہم نے دیکھا ہے جو کہ ہمیں فلق پر نظر آیا ہے وہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا لیکن آج وہ ستارہ مشرق کی طرف سے نکلا ہے نمرود نے کہا کہ وہ ستارہ کیسا ہے انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا باپ کے سلب سے ماں کے رحم میں موجود ہوگا یعنی وہ منتقل ہوگا اور اس سے تمہاری بادشاہت کو خطرہ ہوگا نمرود نے کہا کہ کس وقت وہ لڑکا باپ کی پشت سے ماں کے شکم میں منتقل ہوگا تو نجومیوں نے کہا کہ وہ تین رات اور دن ہیں پس نمرود نے پھر حکم دے دیا کہ جتنی بھی عورتیں بالغہ ہیں وہ آج سے اپنے شہروں کے ساتھ ہم بسری نہیں کریں گی اور اس نے اس پہ سختی سے پابندی آیت کر دی تاکہ ایسا ہو ہی نہ سکے اور وہ جو باپ کے شکم میں موجود تھا وہ عورت کے رحم میں منتقل نہ ہو سکے اتفاقا کچھ یوں ہوا کہ نمرود کا ایک چوبدار جس کا نام تارخ تھا اور اس کے بھائی کا نام آذر تھا بعض روایات میں یہ ہے کہ جو آذر تھا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں وہ نمرود کے چوبدار یعنی اس کے شاہی خادمین میں سے تھے تو وہ نمرود کے سرحانے کھڑے ہوتے تھے ایک ہاتھ میں ان کے شمع ہوتی تھی اور ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی لیکن خدا کی قرارنی کچھ یوں ہوئی کہ ان کو اسی رات مباشرت کی طلب ہوئی اور انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ محل میں ہی نمرود کے محل میں ہی مباشرت کی اور اس طرح وہ جو نور تھا یا جو ستارہ تھا یا جس کی مخبری دے رہے تھے علم نجوم کے ماہر وہ باپ کے پیٹ سے سلب سے ماں کے رحم میں منتقل ہو گیا لیکن چونکہ آذر کو پتا تھا کہ بارشاہ نے سخت حکم دیا ہے پھر اس نے اپنی بیوی کو منع کیا کہ وہ اس کو کبھی کسی سے نہ بتائے اور وہ خاموشی سے یہاں سے چلی جائے تب اس کی جو آذر کی بیوی تھی وہ انتہائی خاموشی سے چھکے سے اپنے گھر چلی گئی اور اس کے آنے جانے کی کسی کو بھی خبر نہ ہوئی جب صبح ہوئی تو نمرود لئین نے نیند سے بیدار ہوا اور آذر کی پیشانی کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ تمہارے چہرے میں بہت چمک نظر آ رہی ہے نمرود نے کہا آذر آج تویرہ چہرہ نورانی دیکھتا ہوں پہلے تو کبھی ایسی نورانیت نہیں دیکھی آذر نے انتہائی آجزی سے کہا کہ آپ کے اقبال بلند ہو آپ کی دعا ہے اس کے بعد نمرود وہاں سے اٹھ کر تخت پر جا بیٹھا راہبوں اور نجومیوں کو بلوا کر کہا کہ اپنے اپنے علم سے دریافت کر کے بتاؤ کہ وہ لڑکا پیدا ہوا یا ابھی نہیں سب نے دریافت کر کے عرض کی کہ جا پناس غزشتہ رات کو وہ لڑکا باپ کے سلب سے ماں کے شکم میں منتقل ہو چکا ہے تب نمرود بہت ہی حیران ہوا اور اس کو بہت تعجب ہوا کہ میرے سخت حکم کے باوجود ایسا کیسے ہو سکتا ہے پھر نمرود نے حکم دیا کہ جتنی بھی حاملہ عورت ہیں وہ ولادت کے وقت اپنے لڑکوں کو مار ڈالیں جب ابراہیم علیہ السلام کو اپنی ماں کے بیٹھ میں نو مہینے گزرے تو تب ان کی ماں نمرود کے خوف سے اور بچے کی محبت میں گھر سے بہت ہی خاموشی سے نکلی اور شہر کے باہر دور جا کر ایک غار میں پناہ لی اور وہیں پر بچے کو جنم دیا ان کی ولادت سے ایک نور ابرا اور نور سے جو غار یک بارگی میں روشن ہو گئی اور ان کی ماں رونے لگی اس خوف سے کہ اس نور اور روشنی کی وجہ سے کہیں لوگ اس کو تلاش نہ کر دیں اور اس کے بیٹے کو کہیں مار نہ دیں بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر وہیں پر چھوڑ دیا اور گھر کی طرف روتی ہوئی چلی گئی اسی وقت پھر جبریلہ ابھی نازل ہوئے اور انہوں نے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے بچے کے موں میں رکھ دئیے خدا کے فضل و کرم سے ایک انگوٹھے سے دودھ اور دوسرے موٹھے سے شہد جاری ہوا ابراہیم علیہ السلام اس کو پیتے رہے اور کسی چیز کے محتاج نہ ہوئے ہر ہفتے ان کی ماں ان کے پاس غار میں آتی اور ان کی زندگی اور ان کی پرورش سے بہت ہی حیران اور متعجب ہوتی جب وہاں سے یعنی غار سے باہر نکل دی تو اسی غیب سے ایک پتھر آ کر غار کے موں کو بند کر دیتا اور جب ان کی ماں ان کے پاس آتی تو اس پتھر کو ہٹا کر بچے کی دیکھ بال کرتی اس تھی طرح سے سات برس گزر گئے ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا اے میری ماں تمہارا خدا کون ہے وہ بولی تیرا باپ ہے جو مجھے کھانے کو دیتا ہے پھر بولے کہ اس کا خدا کون ہے تو وہ بولی کہ کواقب یعنی ستارے پھر پوچھا کہ کواقب کا خدا کون ہے اس بات کو سن کر ان کی ماں لا جواب ہو گئی اور شرمندہ ہو کر وہاں سے چلی گئی اور یہ تمام حقیقتیں اور باتیں اپنے شوہر کو سنائیں اس نے یہ باتیں سن کر فوراں ہی کہا کہ یہ لڑکا بارشاہ نمرود کا دشمن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لڑکے تھے تو قوم کو دیکھا کہ وہ زمین و آسمان کے خالق کو نہیں مانتے اور اپنی تمام حاجتوں اور مرادوں کو اپنے ہی بنائے ہوئے مورتوں بھتوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور بعض لوگ ان کی قوم میں سے ایسے ہیں جو کوئی ستاروں کو کوئی چاند کو پوچھتا ہے یہ حقیقت دیکھ کر ان کو شرمندہ کرنے کی غرض سے آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ میں بھی ایک کو اپنا رب ٹھہرا لوں مورتوں میں سے یا ستاروں کو یا چاند کو یا سورج کو چونکہ وہ پہلے ہی نادم ہو چکے تھے ساری قوم حضرت عبراہیم علیہ السلام سے نراز رہتی تھی ان کے رویے کی وجہ سے چنانچہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ان کو لا جواب کرنے کے واسطے سب سے پہلے ایک ستارے کو اپنا خدا ٹھہرایا یہ فرضی تھا جسٹ ان کو احساس دلانے کے لئے تھا حقیقت میں انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا لیکن جب وہ کچھ دیر بعد ستارہ غروب ہو گیا تو جانا کہ یہ ایک حال پر نہیں ہے تو کوئی دوسرا اس پر حاکم ہے اور اگر وہ رب مستقل ہوتا تو آلہ حال سے ادنا حال میں کیوں جاتا یعنی کہ ستارہ اگر رب ہوتا خدا ہوتا تو وہ تلو کے بعد غروب کیوں ہوتا پھر اس کے بعد چاند اور سورج میں بھی عیب پایا تو سب کو چھوڑ کر ایک ایسے خدا کو اختیار کیا جس کو ساری مخلوقات اپنا رب مانتی ہیں یعنی یہ تمام چیز آپ نے قوم کو سمجھانے کیلئے ایسا کیا تھا کہ پہلے فرضی طور پر ستارے کو خدا بنا کے کہا وہ تلو ہو گیا مطلب ان کے تمام کے نقائص اور خامیہ ان کو واضح کر دی